وطر کی نماز زیادہ یہ سات بھی ہو سکتی ہیں زیادہ یہ نو بھی ہو سکتی ہیں اور کیارہ بھی ہو سکتی ہیں رات کے اندر تو کم سے کم تین ہمارے نصدر ہیں اور دوسرے آئیمہ کے نزدیک جو ہے امام شافع اور امام احمد بالحمبر رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک وطر کی نماز ایک رکعت ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے ایک دوگانہ پہلے پڑھ لو اور وہ دوگانہ پڑھنے کے بعد یعنی سلام پھیر لو سلام پھیر کر دونوں طرف پھر اٹھ کے کھڑے ہوگئے تو ایک رکعت جو ہے وہ پھر علیہ دار ان کے نزدیک ایسا ہے اور اگر ملا کر پڑھ لو ساتھ تو بھی وہ کہتے ہیں کہ ہو جاتے ہیں ان کے نزدیک نماز وطر ایک رکعت ہے ہمارے امام صاحب رحمت اللہ تعالی کے نزدیک نماز وطر ایک رکعت نہیں بلکہ نماز وطر تین رکعت ہے کم سے کم تین رکعت نماز وطر اس سے کم نماز وطر جائز نہیں اس کی دلیل ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دن کے وطر جو ہے وہ مغرب کی نماز ہے کیا عرض کیا دن کے وطر کونسی نماز مغرب کی نماز ہے اور رات کے وطر ین وطر کی نماز سرکار نے یہ فرمائے اور فرمائے کہ اسی کی طرح تو اب آپ دیکھ لیجئے نا جو دن کے وطر ہیں وہ مغرب کی نماز ہے اور مغرب کی نماز کس طرح ہے پہلے دو رکعتیں پڑھ لو دو رکعتیں پڑھ کر اتحیات میں بیٹھ جاؤ اور اتحیات کو عبدو ورسولو تک پڑھ لو پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر تو ایک رکعت اور ملا کر ساتھ پڑھ لو یہ ہو گئی ہاں جی دن کے وطروں کی نماز تو جیسے دن کے وطروں کی نماز ہے اسی طرح رات کے وطروں کی بھی نماز ہے کہ دو رکعتیں پہلے پڑھ لو دو رکعتیں مکمل کرنے کے بعد عبدو ورسولو تک اتحیات میں بیٹھ کر پڑھ لو اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ اور ایک رکعت اور پڑھو تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ وطر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی حدیث یعنی جو فرمان ہے اس کے مطابق تین رکعت ہیں تین رکعت تین رکعت کماز کا اور ایک رکعت جو ہے اس کا پڑھنا شرعن جائز نہیں یہ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں اور اس کے دلیل وہ حدیث پاک ہے جس کو امام تحاوی نے شرع مان الاسحار کے اندر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آبا فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة البطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ بطرہ سے منع فرمایا نمازِ بطرہ سے منع فرمایا اور نمازِ بطرہ کیا ہے صحابہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اکیلی رکعت نماز پڑھی جائے صرف ایک رکعت نماز پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں نمازِ بطرہ تو اکیلی رکعت نماز جو ہے اس کے پڑھنے سے سرکار نے چونکہ منع فرمایا ہے لہٰذا ایک رکت وطر جائز نہیں وطر جو ہم وہ تین رکت پڑھیں کم از کم